نمشکار میرے پاس ایک پٹارہ ہے ایک چھوٹا سا یادوں کا پٹارہ ہے اس میں ایک مہان شخص ہے ان کا نام ہے The Great Dilip Kumar لوگ ان کو یوسف قان صاحب کے نام سے بھی جانتے ہیں لیکن وہ ہمارے دلیب صاحب تھے ساری دنیا میں مشہور پچھلے ستر اسی سال سے پوری فلم انڈسٹری ایک ہی شخص کے چارہ تلکھوں کی ہے ان کا نام ہے دلیب کمار صاحب جوہار بھاٹا پہلی فلم تھی لیکن وہ جوہار بھاٹا جو تھا وہ لو ٹائم تھا اس کے بعد ان کی ہٹ زندگی شروع ہوئی آپ سب جانتے ہیں کہ ان کی فلمیں کون کون سی ہیں اس کے بارے میں میں کوئی تذکرہ نہیں کروں گا لیکن میری یادوں میں دلیب صاحب بچپن سے ہم ان کی فلمیں دیکھتے تھے اور ہمارے خون کے اندر ہمارے ڈی این اے کے اندر اگر دیکھا جائے تو دلیب صاحب بھی ہیں دیو صاحب بھی ہیں اور راج کپور صاحب بھی ہیں تو صاحب دلیب صاحب کے بارے میں بات کرتے ہیں میں نے ان کے ساتھ دو فلمیں کی تھی پہلی فلم تھی بزدور بیار چھوپڑا صاحب کی اس کے ڈائیکٹر تھے روی صاحب روی چھوپڑا صاحب ان کے ساتھ ساتھ اور دوسری فلم تھی جو کبھی ریلیز نہیں ہوئی اور میرا خیال سے ایٹی ایٹی فائب نائنٹی پرسنٹ بن گئی تھی اس کا نام تھا آگ کا دریہ ڈائیکٹرڈ بائی ایس وی راجندہ سنگ پرم ساوٹ میں مزدور میں جب ان کو پہلی بار دیکھا تو آپ یقین مانی میں ان کو دیکھتا ہی جائے گیا شوٹنگ میں ہم ساتھ شوٹنگ کرتے تھے اور ہم ان کے مزدور ساتھی تھے ان کے ساتھ وہ بتیاتے تھے باتشیت کرتے تھے لیکن ہم تو ان کی آو میں تھے ہم نیو کمرز تھے ہم لوگ کا ایک گروپ تھا چھے آٹھ لوگوں کا جن کے ساتھ وہ ریپو تھا اپنا ریپو قائم کرتے تھے لیکن ہم ان کو آواگ دیکھتے رہتے تھے جب وہ بولتے تھے تو ایسا لگتا تھا جیسے ان کے موں سے پھول نکل رہے ہیں لینگویج کی اوپر کمانڈ شبدوں کا پرائیو آچی جو کمبینیشن ہوتا تھا ان کو پتا تھا اگر اردو کا ایک شبد ہے تو اس کے دس پرائیو آچی شبد ہوتے تھے اور پھر اسی اردو کے پرائیو آچی کے ہندی کے تھے دس سے پندرہ پرائیو آچی شبد ہوتے تھے ہر سین میں کچھ اس طرح سے اپروائیز کرتے تھے کہ ہم آواگ دیکھتے رہتے تھے اس زمانے میں ہم کو اگر ایک ڈائلک ہم نے اچھا بولا تو ہم کو ایک آدھا ڈائلک اور ملتا تھا اس طرح سے ہماری پروموشن ہوتی تھی لیکن مجال ہے کہ انہوں نے کبھی بھی ہم کو کو کسی بھی طرح سے ایٹیٹیوڈ دکھایا ہو یا ڈاٹا ہو اگر کوئی فمبل کرتا تھا ڈاٹا ہو نا 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 دلیب صاحب اتنے پیار سے ان کے سامنے ایکٹنگ کرتے ہوئے لگتا ہی نہیں تھا کہ ایکٹنگ ہو رہی ہے لگتا تھا کہ بات چیت ہو رہی ہے اور میرا سوابھا گیا تھا کہ کبھی کبھی اس میں اور بھی کلاکار تھے بڑے اچھے چک کلاکار تھے جب وہ اپنے پوائنٹ او ویو سے اپنا ڈائلک بول کے جاتے تھے تو میں ان کو کیوز دیتا تھا ادھر سے وہ ڈائلک بولتے تھے ادھر سے میں کیوز دیتا تھا اس طرح سے میرا ایک چھوٹا سا ایک ایک رابطہ قائم ہو گیا تھا تلیب صاحب کے ساتھ میں خیر فلم چلتی رہی ہم ان کو دیکھتے رہے اور جب لائٹس کے بیچ میں جب لائٹنگ ہوتی تھی تو اس کے بیچ میں کبھی بیس منٹ کبھی پچیس منٹ کبھی آدھا گھنٹا سمیں ملتا تھا تو وہ اپنے سگھاسن سے اٹھ کے ہمارے پاس آتے تھے جو چھے آٹھ لوگوں کا گروپ تھا لڑکوں کا اور آ کے اپنی دھنسے ہم کو ایکٹنگ کے ٹپس دیا کرتے تھے ان کا فیوریٹ تھا کہ کھا کھا انہیں تو انہوں ڈائلاغ یاد ہو گئے دیں انہیں تو سی نکاشیاں تے کم کرو نکاشی پہلی باد یہ ورڈ سنا تھا نکاشی نکاشی کا مطلب ہے ڈیٹیل ورڈ کہ تو ہڑی آنکھ کتے جانے چاہیے دیئے تو ہڑا ہاتھ کتے جانے چاہیے دا تو ہڑا الائنمنٹ کتے ہونا چاہیے دا کس طرح کیا ہونا چاہیے دا اتنے سمپلی اتنے نیچرل وے سے دلیپ صاحب ہم کو وہ ٹپس دیتے تھے یقین مانیے شام کو ہم لوگ ایک ایک دو دو ایکسٹر پیک پی لیتے تھے تاکہ وہ جو شبد ہیں وہ جو مومنٹ ہیں ان کو ہم ریپیٹ کر سکیں اور یہ بھی بولتے تھے کہ اس شہر میں کچھ ایسے کونے ہیں بمبئی میں جہاں پہ ہم کو کھڑا ہونے کی مناہی تھی لائک باندرہ میں کچھ ایسی جگھائی تھی ماہی میں کچھ ایسی جگھائی تھی اور بھی بہت ساری جگھائی تھی جس کے لیے دلیپ صاحب کہتے تھے کاکہ اتھے مت کھڑے ہونا کیونکہ اتھے سارے سٹرگلر کھڑے ہونا اور پھر یہ کہتے تھے کہ رب نے ایک ہی چہرہ دیا ہے اس کو ہر جگہ یوزلیسلی دکھاؤ گے تو تمہارے پاس بچے گئے تو اپنے چہرے کی ایکسکلوزیویٹی جو ہے اس کو سنبھال کرنا چہرہ ضائع مر کرنا کیونکہ ایک ہی چہرہ ہے سوچ اس کے اندر بہت ہے یہ دل ہے دل بھی سوچتا ہے دماغ بھی سوچتا ہے ایکٹر کا اور جب زبان سے شبد نکھلیں تو اچھے نکھلیں وہ ہم کو انسپائر کرتے تھے دلیپ صاحب کہ اپنے شبدوں کو بڑھائیے ایک آدمی کے پاس میں بولنے کے لیے کچھ اپنے آپ کو ویعت کرنے کے لیے کچھ ہوتے تھے کچھ تیس ورڈز یا پچاس ورڈز وہ ہم کو انسپائر کر کے اردو اردو کے لیے ہم کو اور ہنڈی کے لیے کہتے تھے کم سے کم دو تین سو ورڈز ہونے چاہیے آج کی ڈیٹ میں ہم جیسے جتنے بھی کلاکان ہیں جنریشنز ہیں وہ جنریشن کے گروہ تھے ففٹیز سکسٹیز سیونٹیز ایٹیز نائنٹیز آیا ہے کیا آدمی نے راج کیا ہے کیا شہنچہ آدمی تھا جس کا نام تطلب کمال صاحب اس نے اپنے آپ کو کبھی بھی اپنے نام کے ساتھ کوہی دور نہیں لگایا نہیں تو بہت سارے لوگ ہیں جو ایک فلم میں کچھ کام کر کے جیسے بادشاہ ہوا تو اپنا نام کے ساتھ میں بادشاہ لگا دیا یا پھر پبلیسٹی کرتے ہیں یا کرواتے ہیں یا پھر میڈیا ان کو چھوڑتی نہیں دلپس امیتاب جی کے نام کے ساتھ میں شہنچہ آتا ہے شارک کے نام کے ساتھ میں آتا ہے بادشاہ سلمان جی کے ساتھ میں آتا ہے سلطان لیکن اس ساتھ میں اپنے آپ کو کبھی بھی کوہی نور نہیں کہا کبھی نہیں کہا آیا ہے کیا لوگ کی والا پسکارٹی تھا خیر یہ تو تھی مزدور کی بار ان کو دیکھنا ان کو سمجھنا بس دیکھتے رہنے سے یہ آدمی سیکھتا بہت کچھ تھا وہ کوئی والیوم نہیں تھا کتاب نہیں تھی وہ گرنت تھا وہ مہا گرنت تھا جس کے ہر پنے میں ایسی ایسی سیکھ تھی جنریشن کے لیے کہ آج بھی پیچھے بڑھ کے دیکھتے ہیں تو ہم کو اپنے آپ میں پرتیبیم دکھائی دیتا ہے دل امسان کا یہ صرف اکیلے آدمی کی بات نہیں ہے ارن بخشی کی بات نہیں ہے یہ جنریشن کی بات ہے کتنے بڑے بڑے ہیرو آئے انہوں نے اپنے آپ کو ڈیزائن کیا کس کے اوپر دلیب صاحب کچھ لوگوں نے ویسا بولنا شروع کیا کچھ لوگوں نے آہستہ بولنا شروع کیا کچھ لوگوں نے اپنی باتوں میں پاوزز دینے شروع کر دیئے لیکن there was only one فلیپ صاحب اور کیا ہے کہ جب وہ انگریزی بولتے تھے آپ ان کی انٹریوز میں دیکھی ان کی انگریزی کیا ایکسپریشنز کیا اگین وہ کیبلری کیا سیبلیز کس طرح سے شبتوں کا وہ جادوگر تھا بہت بڑا جادوگر تھا خیر اس کے بعد میں آتا ہوں آگ کا دریہ آگ کا دریہ میں جو مین کاسٹنگ تھی وہ علیم صاحب تھے آب کھوس اس میں پدمنی کولا پرے تھی راجیب کبور تھے اور اس میں ایک چھوٹا سا رول میں بھی کر رہا تھا وہ میجر کا رول تھا آپ یقین مانیے وہ جو مزدور کا ریپو تھا اس میں وہ کام آیا تو انہوں نے اس کے میکرز کو بولا کہ ایک منڈا ہے وہ گاتا بھی آیا نام ان کو یاد نہیں تھا تو میرا نام بی آر فلم سے نکلوایا گیا کہ وہ کون ہے تو مجھے گھر میں بلائے گیا میں پہلی بار طلیب صاحب کے بنگلو میں گیا آپ یقین مانیے ایک لمبا راستہ طے کر کے میں آیا مجھے نوکن دن بولا کہ آپ انتظار کیجئے ان کی گول سینیاں مجھے جنٹلمنٹ وہ جا کے دیکھ کے آ اور اوڈے جڑا آفیسر ہے نا اوڈے وال ذرا توجہ دیں میں کہا ہاں جی سر تو چاہ پیتی کی نہیں پیتی میں کہا نہیں سر بھر تو اڈیاں گلہ ہے میں تو ناشتہ بھی ہو گیا میرا اچھا جا all the best اوٹی ملا گیا یقین کر کے مانیے گا میں سیدھا گیا نیو ٹاکیس میں اور کچھ دس پندرہ منٹ کی فلم چل گئی تھی اور میں جا کے فلم دیکھی فلم دیکھے میں نے اپنے نوڈز بنایا اس کریکٹر کو دیکھا اس کے بعد کٹو اوٹی اوٹی میں شوٹنگ کیا اور وہی سین لکھتے تھے ڈائیکٹر ان سے ہاتھ جوڑ کے بولتا تھا کہ یہ کسی ذرا آپ ذرا فریس سین لکھ دیجئے سر تو مجھے یاد ہے ایک بار دلیپ سب کہتے ہیں کہ بھائی میں دلیپ کمار نہیں ہو گیا میں تو منشی دلیپ کمار ہو گیا جب بھی دیکھو 69 70 سین لکھ دیجئے 45 اور 46 سین لکھ دیجئے خیر اور ہم نہ ہوں نہ ہاں نہ ہاں کچھ نہیں سر پھر وہ سین ہمارے کچھ لکھے انہوں نے پھر وہ ایکسپلین کرتے اب ایکسپلین کرتے تھے تو ایسا لگتا تھا جیسے کوئی جادوگر مو سے پھول پھول دکل رہے ہیں الفاظ بات چیئے پہلے تو ہم اسی بات پر اٹک جاتے تھے آئے 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 کیا بات تھی پھر اس کے بعد میں ایک بار کیا ہوا کہ ایک شوٹ تھا کہ جیپ میں آنا تھا دلیپ صاحب کو پدمنی کھولا پرے اور اس میں میں بھی تھا اور مجھے ڈرائیو کرنی تھی اور مجھے ڈرائیونگ نہیں آتی تھی آپ یقین مانیے میں نے ڈرتے ڈرکن سے کہا سر مجھے ڈرائیونگ نہیں آتی تو دلیپ صاحب نے کہا کوئی بات نہیں ہم شوٹ کو چین کروا دیتے ہیں اور بولے کہ نینی آپ کوئی بات نہیں آئیوی درائیو جیپ تو آگے وہ بیٹھے ساتھ میں پدمنی کھولا پرے اور میں پیچھے پیٹھ گیا پھر وہ آسمان میں جو بادل تھے کبھی آ رہے تھے جا رہے تھے اس سے وہ لائٹنگ پوفیٹ لائٹنگ نہیں مل رہی تھی خیر ٹائم لگ جیا وہاں پہ تو وہ اپنی کرما کی باتیں سنا رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ میں نے ایک ریپ کہایا ہے آپ کو یاد ہوگا کرما میں انہوں نے کہایا تھا بہت کٹھن ہے پرشن یہ بھائیہ اس طرح کر کے ایسے کر کے ایک ان کا ایک ریپ تھا اور اس کے ڈائیکٹر سوپرسید تھے سمہاج کہی سا سا وہ کہانی اپنی سنا رہے تھے بلے کہ اس کو مجھے دوبارہ گانا ہے کیونکہ ایک دو ورڈز کے اوپر میری سر نہیں لگی ہے میں سن رہا تھا سن رہا تھا اور میں اندر سے حمد جھٹا رہا تھا کہ میں بھی ان سے کہوں کہ کرما میں میں نے بھی چار لائن کھائی ہیں تو میں نے ان سے ڈرتے ڈرتے کہا کہ میں نے کہا سر معذرت چاہوں گا سر کرما میں چار لائن میں نے بھی گھائی ہیں سر کہ کھا 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 لائن گھائی ہیں میں کہ سر وہ کسی شوٹ کر کے آ چکے ہو میں پتہ لگیا کہ جہات نہ پچھے پات نہ پچھے نہ پچھے تیرا دھرما رب تیرا بندے ایک دن پچھے گا تیرا کرما ہی کہ پہ دیکھتے رہے میرے کھا کھا وہ دھر سکیل تے بڑا اچھا سی تو اچھا سکیل تے گانا ہے سر میں نیچرل سنگر ہوں میں کوئی گانا سیکھا نہیں صرف تھییٹر کرتا ہوں اور تھییٹر میں مجھے کچھ گانے ملتے ہیں پرساد میں ان کا اچھا ہو گیا میرے لیے وہ کسی تبرک سے کم نہیں تھا بھگوان کے پرساد سے کم نہیں تھا کھا تو آج میرے لال کھانا کھانا یہ مجھے لکھا کہ میری پرمویشن ہو گئی اور آپ دیکھئے کہ میں ان کے ساتھ بیٹھ جھجک جھجک میں کھانا کھاتا تھا پوٹی کی بات بنا خیر جو بھی لبو لباب ہے جو بھی سمیں ان کے ساتھ گزرا وہاں پہ ان کو دیکھنے میں سمجھ سوچ ریڈنگ گرنٹ خیر اس کے بعد یہاں پہ انترال اس فلم انڈسٹری میں بہت بڑے بڑے ہوتے ہیں کبھی کبھی لوگوں سے پاتے سننے کا موقع ملتا ہے ایک میری 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 ہے کہ سوڑگی ہمارے بڑے اچھے کلاقات دوست تھے ٹام آلٹر ٹام آلٹر نے بتایا کہ ایک بات کرانتی میں جب وہ شوٹ کر رہے تھے تو ان کے گلے میں وہ لکڑی کا تختہ تھا اور اوپر ہاسی کی رسی تھی ایک منوچ کمار ٹام آلٹر مجھے بولا کہ ارون میں ان دونوں کے بیچ میں کھڑا تھا منوچ چی کے بیچ میں اور تلیب صاحب کے بیچ میں اور ایک آواز آئی ٹام میں دیکھا کس کی آواز ہے پھر ایک آواز آئی ٹام کہتا میں نے مڑ کے دیکھا ملے یہ سر سر ایک کی سر سر آپ کی دیکھا تو کوئی سر ان هم دیکھا کہتا وہ ہدایت سن کے میں 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 خلابگاستر اور میں ہی کیا جو بڑے صاحب نے بولا بڑے صاحب سے میرا مطلب رہے دلپ صاحب نے بولا کہندہ اس کے بعد میں جب تھیٹر میں گیا تو اس وقت کی مومنٹ کا وہ جو پٹیکلر مومنٹ تھی ہمارے رونگ کے کھڑے ہو گئے کیونکہ ان کا mathematics ان کا arithmetic اور arithmetic progression جو تھا اتنا clear تھا lines کے بارے میں pauses کے بارے میں اور pauses کے بعد میں اس کا crescendo کیا ہوگا it was bacall our dear swathier friend mr tom halter خیہ اس کے بعد پھر ایک لمبا انترال آیا اور کبھی کبھی کسی function میں رام رام ہو جاتی تھی پاؤں چھونا ان کے پاؤں چھونا لگتا تھا جیسے کہ میرا تیرت ہو گیا کیونکہ اس دنیا میں بھگوان نے کچھ personalities کو بنایا ہے جن کو مل کے پاؤں چھوکے ہاتھ ملا کے اور جب بھی ڈال کے لگتا ہے تیرت ہو گیا ان میں سے dilip صاحب ٹیک تھے خیہ پھر ایک بہت بڑا انترال ہوا اس کے بعد ہماری ملاقات ہوئی ڈیلی ائرپورٹ پہ مجھے بتا چلا کہ اسی plane میں executive class میں dilip صاحب تھے اور ساتھ میں سائلہ جی تھی میری تو باچے کھیل جاتی تھی جب ہم کو پتہ چلتا تھا کہ dilip صاحب سے ملنا ہے اور میں آپ کو بیچ میں ایک اور بتاؤں centaur میں i was a member there in health club وہاں پہ کبھی کبھی dilip صاحب آتے تھے اور وہاں پہ وہ ایک کونے میں بیٹھتے تھے اور سوچتے تھے پول کے پاس میں اور وہاں کے جو watchman تھا اس کو ہم نے بولا تھا کہ بھئی جب dilip صاحب آئے تو اطلاع کر دینا ہے اور اس کا یہ تھا کہ اس زمانے میں وہ اطلاع کرتا تھا تو ہم ایک سور پیا کا نوٹ دبا کے اس کے ہاتھ میں دیتے تھے بولے یہ کیا ہے بولے تجھے بتا نہیں ہے کروڑوں روپے کی مومنٹ ملے گی بس ادھر جانا ان کی پاؤں کو چھونا کی حالے کاکا چنگا جی ڈاڑا کی حالے سر چنگا ہے رابدی میر ہے رابدی میر he used to speak پنجابی بیٹی ہے خیر اب ڈلی کی بات کر رہا ہوں ائرپورٹ پہ ملاقات ہو گئی میں نے پہنچ ہوئے پھر بولے کاکا ترقی ہاں میں کہا وہ دی ہے سر تیرا کام کیسا چل رہا ہے میں کہا رابدی میر ہے سر اتنے میں ایک بھیڑ آئی انہوں نے دلیب صاحب کو پہنچ ہوئے اور بولے کہ کیا بات ہے اور کچھ دس بھاران لوگ میرے پاس بھی آئے ان کی الفاظ ہیں کاکہ تو مشہور ہو گئے میں کہہ سر یہ سب تو ڈاشی رواد ہے نہیں تو میں تو کچھ بھی نہیں سر اب اچانک میرے دماغ میں ایک سنک آ گئی سنک یہ تھی کہ آج دلیب صاحب کو روک آ جائے کہاں پہ ائرپورٹ پہ ائرپورٹ پہ آدمی کون رکھتا ہے خیر ایک بار پھیڑ آئی پھر دوسری بار آئی ہم لوگ اپنے سامان کا ویٹ کر رہے تھے اور ان کو مجھے یاد ہے انڈی ٹی وی نے ان کو ایک ایوارڈ دینا تھا اس کے لیے سائرہ جی کو اور دلیب صاحب کو دلیب صاحب اچانک میرے دباغ میں ایک سنک آئی اور میں نے ان سے کہا کہ دلیب صاحب میں نے ریسنٹلی سر بھلے شاہ بھلے شاہ پڑے ایسا ایسا تھا کہ سمرپن ایسا تھا کہ سرنڈر کہتا ہے یار بھلے شاہ ارشاد کر لیا کافی دنہ تو میرے کاندھی میل جو ہے وہ ساف نہیں ہوئی اتنی بڑی لائن یا جلدی بھلے شاہ سنا میرے کاندھی میل وہ ساف کر مطلب یہ ہے کہ میرے کان میں کافی دن سے کسی مہا پرش کے شبد نہیں پڑے شبد نہیں پڑے ان مہان لوگوں کے شبد ہوتے میں کہا کیا بات ہے کاندھی میل ساف کر مطلب اچھا واقعہ میرے کان میں جائے اچھا شبد جائے تو میں پہلی کافی سڑھائی ہوں سائرہ جی وز فلابر کھاسٹے دیئے کہ دونہ دیاں گلہ کس طرح دیاں ہو رہی ہیں میں پہلی کافی سڑھائی کہ عاشق ہوئی رابدہ تین ہوئی ملامت لاکھ آشق ہوئی رابدہ تین ہوئی ملامت لاکھ تین کافر کافر آکھ دے تو آہو آہو آکھ اسی یقین کر کے مننا اس کافی تھی ٹرانسلیشن ترجمہ تقریباً کوئی اٹھ تو دس منٹ تک he was explaining to سائرہ جی اور میں بھی ایک بھوک درشک کیونکہ وہ دس منٹ ایک کافی is equal to eight to ten منٹ میرے لیے تو آئے 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 وہ بول رہے ہیں explain کر رہے ہیں جتے ساڑھی سوچ ختم ہوتی ہے اس کے دس ہزار کلومیٹر کے آگے تو ان کی سوچ شروع ہوتی تھی اور وہ explain کر رہے ہیں one two three five five six six similes کے ساتھ میں وہ وہ چیز سناتے تھے اس کا مطلب کیا ہے پھر بھیڑ آئی پھر بھیڑ چلی گئی he forgot کہ اس کو ان کو جانا ہے ڈی ٹی وی کے اس میں بھلے ہور سوڑ سنا پھر میں انہوں نے دوسری کافی سنائی کہ ترم سال تڑوائی بستے تھاکت وارے تھگ ترم سال تڑوائی بستے تھاکت وارے تھگ وچ بسیتے رہن کلیتے عاشق رہن الگ اور بندہ تھے عاشقہ دھا عاشقہ سے آئے ہائے کیا عاشق تھا سٹڈیز کا knowledge کا انسیکلوپیڈیا کا کوئی بھی language اٹھا لو کوئی بھی بھاشا اٹھا لو وہ کنوسیو تھا جن کا نام تدلیب کمار صاحب اور پھر انہوں نے آٹھ سے دس منٹ لیے اور اس کو پھر دوبارہ explain کر کے پھر مجھے سنایا ساہرہ جی کو سنایا اور میں موگ تر شک تھا پھر اس کے پر ہور سنا پھر میں ایک ہور سنایا کہ اٹھ کھڑکے دکڑ وجے تتہ ہوئے چھلا اٹھ کھڑکے دکڑ وجے تتہ ہوئے چھلا اور فقیر تکھاکا جاون راضی ہوئے بھلا کہتا ہے یار کیا بات ہے یار مدت تو بات آ چیزیں سنیاں ہیں کتنا مزا آ رہا ہے and he was explaining 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 ہم لوگ بھول گئے کہ ہم کو باہر جانا ہے پھر بھیڑ آئی پھر چھلی گئی کوئی پلین آیا ہوگا لیکن وہ بندہ ہوتا ہی دیا نہیں ہور سنا میرے سٹاک میں اس وقت آٹھ سے دس کافیاں تھی مجھے یاد ایک اور میں نے سنائی ان کو اور وہ بھولے پی شراب تے کھا کباب بھولے پی شراب تے کھا کباب پر بال ہڈا دی اگ چوری کر تے پان کر رب داؤ ستھگاں دے تھگنو تھگ you know the translation he made out of this بھولے شاہز کافی and he was explaining سائرہ جی and سائرہ جی was clicking our photographs کہ یہ کیسی conversation ہے بندہ بھول گیا ہے کہ اس کو انڈی ٹی وی کے وہاں پہ جانا ہے پورا کافلا بہاں ویٹ کر رہا ہے بولے میں نہیں جانا میں آگلہ سنی ہے اس کی translation ڈھلپ صاحب نے کی کہ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے میری رضا تو ایسی ہے کہ بندہ بولدہ رہے بولدہ رہے ترجمہ کردہ رہے اور میں سنننہ رہا ہوں کم سے کم پچاس منٹ we were there on airport 50 minutes 50 glorious minutes of my life talking with شہنشا کوئین ہو ہندوستان کا سب سے بڑا ایکٹر اس کے بعد نہ تو ایسا ایکٹر ہوگا نہ پیدا ہوگا پتہ نہیں کتنی سنچریز تک یہ آدمی اپنا سکھنیچر جو ہے چھوڑ گیا ہے صدیوں تک یہ سگنیچر ان کے چلے گئے ہم کلاکار آپس میں یہ بھی کہتے ہیں اگر کوئی کلاکار کسی سین میں اٹک جائے یا پھس جائے کنفیوز ہو جائے کہ مجھے اس میں سے نکلنا کیا ہے تو ایک ہی راستہ ہے remember ڈلیف کمار صاحب اور وہ سر تال اپنے آپ آئے گی اور آپ اس کو follow کرو گے جیسے انٹیوشن بائیبریشن ویسے ہی دلیف صاحب کی ایک سر ہے ایک سر ہے جب بھی آپ اس کو follow کرو گے آپ بھو ساغر سے باہر پڑھاؤ گے یہ میری شردھانجلی نہیں ہے it is not a tribute to a great man because وہ کہیں نہیں گئے ہیں وہ ہم ہمارے دل میں ہیں ہمارے ذہن میں ہیں پچھلی جنریشن آج کی جنریشن اور آنے والی جنریشن کے دل میں ہیں دماغ میں ہیں سوچ میں ہیں سمجھ میں ہیں ہر سکرپٹ میں دلیف صاحب ہیں long live دلیف صاحب رب کرے آتما جتھے بھی ہوگے آشیباتا اوہ دیکھو اوہ گیا ہے ہر ایک دیش ہر ایک کنٹری کیا ہندوستان کیا پاکستان کیا دنیا دا کوئی بھی کونہ سب بھول گئے ہیں کہ وہ کون تھا کیا تھا یہ تھا he was the greatest ever actor دلیف صاحب سسرکال صدا چیتے رہیے ہم سب کے دلوں میں love you دلیف صاحب رہی اوہ میجوانا کر رہیو اور دلیف صاحب طفح بονان دلیف کھ جممر دللیف